تو آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں کھڑے مسالوں کو کریمی کریمی سے قیمہ یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے گھر میں رکھے ہوئے سارے سامان آپ کو مل جائیں گے اور آپ اگر اسپیشل گیس کے سامنے بھی اس کو سرف کریں گے تو سبی کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تانجام کی ضرورت نہیں ہے رائے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو کھڑے مسالے کا قیمہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر آئیل کو گرم کیا ہے یہاں پر میرے دو سرونگ سپون آئیل گرم کیا ہے اور یہاں پر آپ کو مسٹرڈ آئیل نہیں لینا ہے بلکہ آپ اس میں ویجٹیبل آئیل کا استعمال کیجئے کیونکہ اس کو ہم وائٹ طریقے سے بنا رہے ہیں وائٹ قیمہ بن کر تیار ہوگا تو اس لیے آپ کو وائٹ ہی ساری چیزیں یوز کرنی ہے یہاں پر ہم نے دو بڑے سائز کی پیازیں لیے ہیں اور پیاز کو ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑے گرم مسالے ایٹ کریں گے تو ہاف ٹی سپون کے برابر ہم نے کالی مرچے لیے ہیں اس میں دو سے تین سنیمنسٹک کے پیس لیے ہیں دو تین ہم نے بیلی ف لے لیے ہیں یہاں پر ہم نے 5 سے 6 چھوٹی الائچ لیے ہیں ایک بڑی الائچ لیے ہیں چھوٹا سا پیس ہمارے پاس میں جاویتری کا ہے اور تقریبا 8 سے 10 ہم نے لونگ لے لیے ہیں ایک چھوٹا پیس ہم نے اسٹار آنیز کا لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ لیا ہے تو یہ سارے کھڑے گرم مسالے ہم اسی کے ساتھ ایٹ کر لیں گے تاکہ اچھی طریقے سے یہ جو پیاز ہے اس کے اندر اچھا فلیور آ جائے ہلکے ہلکے جب مسالے پکتے ہیں تو اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے تو پیاز کو ہلکا سا سوٹے ہونے تک ہی ہمیں فرائی کرنا ہے تو پیاز ہماری ہلکی سی سوٹے ہو چکی ہے بس تنا ہی ہم کو اس کو فرائی کرنا تھا اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے 800 گرام ہم نے چکن کا قیمہ لیا ہے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی سی ہڈیاں جو ہوتی ہیں جس میں بوٹی لگی ہوتی ہے وہ بھی موجود ہیں تو یہ 8500 گرام ہے ہمارے پاس میں یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے ساری چیزوں کا اچھے سے ہم میکس کریں گے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے 2 تیبل سپون کے برابر جنجر گالک پیسٹ اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر 1 تی اسپون اوپر تک بھر کر سوٹ بھی ایٹ کر لیں گے اب اس سوٹ کے ساتھ میں اس ساری چیزوں کا اچھے سے ہم بھولیں گے پیمے کا جب تک کلر چینج نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے ہائی فلیم پر چکن کے اندر کافی زیادہ پانی ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں تو جب تک اس کا پانی ختم ہوتا ہے تب تک ہم اس کو بھونیں گے اور اس کا کلر چینج ہوتا ہے پیمے کو پکتے ہوئے تقریبہ 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں پیمے نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اچھی طریقے سے اس میں بوائل آ رہے ہیں اور اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے چار سے پانچ ہم نے لال مرچیں لی ہیں ان کو ہم نے دو دو پیسز میں توڑ لیا ہے کیونکہ ہمیں کلر اس کا تھوڑا سا لائٹ چاہیے ساتھی ہم نے چھے سے ساتھ ہری مرچیں لے لی ہیں اور جو بڑی ہری مرچ تھی اس میں سے میں نے دو دو پیس کر لی ہیں باقی میں نے سنگل ہی رہنے دیا ہے کیونکہ یہ جو قیمہ ہوتا ہے بہت زیادہ تیز مرچوں کا نہیں ہوتا بہت سپائسی نہیں ہوتا اس لئے آپ اس میں مرچیں تھوڑی کم ہی ڈالیں ویسے آپ اپنے ٹیسٹ کیا کارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو میکس کر دیا اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے تقریباً 200 گرام کے برابر ہم نے یہاں پر دہی لیا ہے اور دہی کو میں نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے وہ میں ایٹ کر لوں گی اچھے سے میکس کریں گے اس کو فلیم میں نے بلکل سلو کر دیا ہے اب اس کو ہم کور کریں گے گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے تو قیمہ ہمارا اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے بہت پیاری اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آ رہی تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کے برابر کسوری میتھی اس کو میں نے تھوڑا سا روست کرنے کے بعد میں کسوری میتھی کو میں نے کرش کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے ایک ٹیالہ بھر کے اوپر تک ملائی لے لی ہے میں دودھ کی ملائی کا ہی یوز کرتی ہوں زیادہ تر چیزوں میں آپ فریش کریں کا یوز کر سکتے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب اس اچھی طریقے سے اور ہر گھر میں ہر وقت ایویلیبل ہوتی ہے اس اچھے سے ہم میکس کریں گے اب اس کو آپ کی تھکنے کے حساب سے آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیا باریک چوب ہرہ دھنیا ہے فریز کیا ہوا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اچھے سے ہم اسے میکس کریں گے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا دودھ ایٹ کر رہے ہیں تقریباً دو بڑے چمچ کے برابر اسے اچھے سے میں میکس کر لوں گے گیس کا فلیم بلکل سلو کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اسے کوک کر لیں گے کور کر کے تو کھڑے مسالوں کا وائٹ قیمہ بن کر تیار ہے بہت ہی زیادہ تیسٹی خوشبو آ رہی ہے دیکھنے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے کھانے میں بھی اتنا ہی زیادہ ہی ہے یہ تیسٹی ہوتا ہے اوائل ہمارا سیپریٹ ہو چکا ہے بس ایسا ہی قیمہ ہم کو چاہیے یہ دیکھیا تو فلیم آف کر لیں گے اور اب اس کو ہم کر لیں گے ڈیش آؤٹ تو یہ قیمہ بہت ہی زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوا ہے آئے مزیدار اس بھی کھانے میں کتنا زیادہ سکتے ہیں ہماملا کھڑے مسالوں کا وائٹ قیمہ بن کر تیار ہے یہ بہت زیادہ جانتی ہے آپ اس کو روٹی و آرل кино سکتے ہیں آپ کے شات الز لوگوں کو slammed قیمہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں حاضر ہوتی ہیں ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ